بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جنابی والا جب جوانی کی بات کرتے ہیں تو جوانی تو بذات خود امید کا نام ہے اور اگر نوجوان مایوس ہوگا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نوجوان کو دیکھ کے تو امید ہوتی ہے اور جس کو دیکھ کے امید ہو اسے کتنا امید والا ہونا چاہیے یہ اس کے سوچنے کی بات ہے لیکن جو ہم ان کے بڑے ہیں ہمارے سوچنے کے یہ بات ہے کہ ہمارا نوجوان مایوس کیوں ہو رہا ہے ہمارا نوجوان مایوس ہونے کے اس کی سب سے بڑی وجہ ناومیدی کی سب سے بڑی وجہ ہماری نظر میں کیا ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل دیکھئے رب کائنات کے ساتھ تعلق جن کا مضبوط ہوتا ہے وہ ہے نا لا تقنضم رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو جو رب کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے میرے نہیں دیکھا وہ مایوس ہو جیس طرح وہ لا تحزن کی بات پی آ جاتے کہ مت حزن و ملال کیجئے تو یہ کس کے ساتھ ہے یعنی رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونے کی صورت میں آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں اب رب کے ساتھ بچے کا رشتہ کیسے مضبوط ہوگا جب ہمارا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اگر ہم اپنے گھر کے اندر رب کائنات کے ساتھ اپنے رشتے کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اطاعت کی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو کہہے کہ مایوسی اور کہاں کی نامیلی پہلے تو ہم اپنے اصل کے ساتھ جڑیں اور جب ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر اگر آپ کا بچہ کہیں پریشان ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکا یہ وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکا تو اس کی رہنمائی اس کی مدد کون جا کے کرے گا آپ نے اور ہم نے جا کر کرنی ہے ہم نے اسے بیٹھ کے سننا ہے اور سننے کے بعد ہم نے اسے بتانے کہ بیٹا یہ راستہ بھی ہے یہ راستہ بھی ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے ہمارے نوجوان اس لیے بھی مایوس ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اسے فیصلہ کرنے لائک کریں گے تو وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر بچپن میں آپ کی بیٹی یا بیٹا کہتے ہیں میں نے وہ والے کپڑے پہننے ہیں اور میں نے یہ والے کپڑے نہیں پہننے ہیں تو پہننے دیجئے اس کو لیکن اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ بیٹا تم یہ کیوں پہننا چاہ رہے ہو اور اسے کہے کم از کم دو ریزنز مجھے اس کی دے دو تاکہ اسے پتہ ہو کہ جب کہ کوئی فیصلہ کیا جاتے ہیں وہ کسی وجہ پہ کیا جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ وجہ نہیں ہوتی ہے وہ بتائے کہ یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے والے کپڑے پہننے ہیں تو پہننے دیجئے چونکہ اس فیصلے کے صورت میں تو کوئی بات نہیں ہے اگر اس کے صحت کے طرح صاحب مثلا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو اس کی طبیت خراب ہوئی ہے پیٹ خراب ہوئی ہے وہ خار ہے اس میں نہیں کھانا تو اس کو ریزن بتائیں کہ یہ آپ کھائیے گا جو ہی آپ کی طبیت ٹھیک ہوگی آپ کھا سکتے اس وقت آپ اس وجہ سے نہیں کھا سکتے جب تک آپ اپنی زندگی میں وجہ نہیں لائیں گے آپ ریزن کو نہیں لائیں گے تو ریزنیبل ہونا کہاں سے آئے گا صاحب میں تو اکثر لوگوں سے کہتا جن کے پاس ریزن ہوتی ہے وہ ہی تو ریزنیبل ہوتے ہیں اور جس گھنی میں یہ کہوں گا کہ ریزنیبل وہ ہی ہوتے ہیں جن کے پاس ریزن ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو ریزنیبل بنائیے نا اور اسی طرح سے مثلا ایک گھر میں بیٹھی والدہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی سویر بڑی دعا کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تیراج انٹرویو ہے تیری نوکری ہو جائے سارا سلسلہ ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ اس کی نوکری نہیں ہوئی تو جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا تو اس وقت زیادہ ضرورت ہے خدا کے ساتھ جوڑنے کی اور حالات اور معاملات اس کے سامنے رکھنے کی وہی والدہ اور اگر والدہ کہ میں اتنا پڑھنیا میں تو اتنا تمہارے لئے دعائیں کرتی ہوں پتہ نہیں میرے دعائیں کہاں جاتی ہیں کہیں نہیں جاری ماں جی وہ دعائیں آپ کی وہ رب کائنات کے ہم محفوظ ہیں روسی کے کام آئیں گے آپ کے بھی کام آئیں گے باقیوں کے بھی آئیں گے اور یہ ایمان کے ہمارا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کبھی ماں کے دعا کہاں ایسا نہیں ہوتا وہ کہیں سٹور ہو رہی ہے جب اس کو ضرورت ہوگی اس کے حصے میں ضرور ہو آئے گی اور یہ میرے تو ایمان کا حصہ ہے مایوسی بچے کو کیوں ہو رہے وہ کمپیرزن میں جا رہے ہیں جو میرے پاس ہے وہ تو میرے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ مایوسی کا سبب ہے ہر جگہ ہی ہے اب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جا کر دیکھتے ہیں جو پتہ نہیں کیسے کس طرح سے کام کیونکہ ہماری کامیابی کے دیفنیشن بھی تو بدل گئی ہے تو ہم نے جب دیکھا ہم ہر ایک اور ہم ان کے ساتھ مقابلے میں ہوتے ہیں جنہیں ہمارا پتہ ہی نہیں ہوتا اور پھر اسی لئے ہم بغت بھی رہتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے متقی ہونا ہے تو مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ کریں کہ آج میں ایسا ہوں کل مجھے اس سے بہتر ہونا چاہیے پھر اس سے آگے مجھے اس سے بہتر ہونا چاہیے کہہے کہ مایوسی کہیں سے کوئی مایوسی نہیں آئی اور میں آپ کو جتنے بھی راستے بتا رہا ہوں یہ فرار کی نہیں ہے کیونکہ کچھ سننے سمجھنے مارے لوگ ان کو فرار سمجھتے ہیں ارے جس کے ہیں اس سے جننا فرار تھوڑی ہے وہ تو آفیت ہے اس میں آرام ہے اس میں راحت ہے اس میں تو گیرنٹی ہے آپ کے ٹھیک ہونے کی کیونکہ جو سب سے زیادہ ٹھیک ہے جس سے زیادہ بھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا جب آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو میرے اللہ کے کرم سے آپ کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے سرکار بالکل آپ ٹھیک ہو جائے گے لیکن اس کے لیے اگین رب کے ساتھ جنیں پھر فیملی ٹائم دیکھئے مایوسی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی ٹائم نہیں ہے بڑی تیزی سے یعنی آپ دیکھئے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے پانچ لوگ وہاں ہو کے وہاں نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ سینکڑوں میل دور ہے کچھ ہزاروں میل دور ہے کچھ میل دور ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن جن کے ہاں ہیں وہاں نہیں ہیں میں نے اس کے پر ایک دور میں ایک شیر بھی لکھا تھا کہ وہ جو پہلو میں آکے بیٹھے ہیں کیا وہ پہلو میں آکے بیٹھے ہیں یعنی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی وہ آپ کے پاس ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور اس چیز کو جب آپ سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً بھی مختلف نکلے گا تو آپ سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں مایوسی کو اس لیے متانے دیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے لَا تَقْنَتُ مِرَحْمَدِ اللَّهِ کہ میرے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے مایوس آپ کا بیکچہ جب رب کے ساتھ جڑا ہوئے میں زمانہ دیتا ہوں وہ مایوس نہیں ہو سکتا وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اور دوسری بات ہے بس میں کیجئے کہ اپنے حصے کی کوشش اسے کرنے دیں اسے کہیں کہ بیٹھا پانچ تمہاری تمہارے پانچ ایفرٹس ڈالی کوشش کی نہیں کامیاب ہوئے چھٹی کی طرف جاؤ ساتھویں کی طرف جاؤ میرے اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے جوان جہان ہو محنت کر سکتے ہو کوشش کرتا ہے تو کرو مایوس کیوں ہو رہے ہو دروازے اکثر آپ نے دکھا بزرگ کہتے ہوتے کہ ایک در بند ہوتا ہے تو کئی در کھل جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی وہ آپ کو درس دے رہے تھے کہ مایوس نہیں ہونا ہے اور میں خاص طور پر آپ سے ارز کرنا ایک انسان پریشان بھی ہوتا ہے مسائل کا شکار بھی ہوتا ہے میں تو جب کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی آگھیرتی ہے تو میں تو اسے باقیدہ پریشانی کو کوئیوں سامنے محسوس کرتا ہوں کھڑی اور میں سے کہتا ہوں دو نفل کی مار نہیں ہو تو میں اپنے رب کے حضور جاؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں رکیہ بگاڑتی ہے اگر یقین کے ساتھ آپ یہ کر کے دیکھیں تو کہے کہ مایوس ہی اور کہاں کہ نامی دی اور بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان ہمارا مایوس ہونا تو صاحب بحیثی بھی نہیں بنتا رب کائنات آپ کو ہمیں امید لینے اور امید دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اختلاف رائع کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بدلت طرز اختلاف رائع کا خیال رکھئے گا